ایک تو شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ایک دو ملاقاتیں ہو گئی ہیں ان کو انہوں نے بھی سنی ہے بات اور یہ انفرمیشن میرے پاس بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت کچھ طاقتور حلقوں سے ان کی بات چیز چل رہی ہے اور ان کو پہلے بھی بہت سارے آثری دیے گئے لیکن وہ دھوکہ ہوا بعد میں ابھی پھر ان کو غالباً کوئی آثرا مبینہ طور پر دیا جارہا ہے شیخ صاحب یہی وجہ تو نہیں ہے کہ حکومت سختی پر اتر آئی ہے یا حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے کوئی کیوں بات کرے اور کوئی کیوں مذاکرات کرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتور حلق سختی پر خاک اتر نہیں ہے اس ران سناولہ کے ایک فیصلہ بات کے جو نواز شریف صاحب کے بینوئی ہیں کیا انہوں نے ویڈیو کیسے دی میں نے باجوا صاحب کو وہ پریس کانفرنس بھیجی اور اس کو کوئی سلوٹ مارے گا ایف سی کا رینجرز کا افسر جو صحیح جنون افسر ہے جو خوددار غیرت مند اور عظیم افسر ہے وہ اس کو سلوٹ مارے گا وہ رانہ سناول پہ تھوکے گا بھی نہیں وہ تھوکنے کے لیے کہ بھی اس کو قابل نہیں سمجھے گا جو کہتا کہ میں دیکھوں گا اور میں خون گراؤں گا اور میں نہیں کہتا اس نے جو لسٹ دی ہے وہ دیکھیں آپ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں نامہ کول احمق شاید صاحب وزیر داخلہ تو ہے نا رانہ سناولہ آپ بھی اسی سلوٹ پہ تھے ہم نے تو آپ کو جناب علی الیکشن کمیشن تک آنے دیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹنگ دیں اوہ لوگ کہاں سے آئے ہیں بھائی آپ کو راستہ نہیں ملے گا یہ ستائی کلومیٹر کا عمران خان جو سوچ رہا ہے کہ شاید کوئی مسئلہ نکل آئے یہ مسئلہ اب نہیں نکلنا یہ سیدھی انگلی سے گھینی نکلنا تیڑی انگلی سے نکلنا ہے یہ ہاتھ کر رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ یہ دھوکہ دیں گے جو جو میری بات سن رہا ہے جو جو عمران خان کا سپائی ہے میں تو دیکھو عمران خان کے ساتھ وہ پی ڈی آئی سے میرا تعلق نہیں ہے میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آر پار کرو اب کرو کل کرو پرسو کرو ترسو کرو کرو عید ملاد النبی کے بعد فیصلہ کرو ورنہ تو پھر ٹھئی ہے دل آدمی کے ساتھ کون چلتا جی یہ قوم بہادروں کے لیے بنی ہے اور عمران خان کے ساتھ اس لیے لوگ چل رہے ہیں دیکھیں نا اب ہم نے ساٹھ سٹھ ستر ستر جلسے کرنی ہے لوگ چارج ہیں لوگ چارج ہیں یہ نہ ہو کہ چارج لوگ باہر ہوں اور ہم ٹی وی کے آگے اور سوشل میڈیا پہ بیان اور سٹیٹمنٹ دے دیں میں عمران صاحب آپ کا بھی پہلا پروگرام ہے میں بھی آج پہلی دفعہ عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں تاخیر آپ کے نقصان میں جا رہی ہے یہ آپ سے دھوکہ کریں گے جو جو لوگ ہمیں پھر نکالا کیوں تھا لائیں گے تو ہمیں لوگ ایک کومن سنس کی بات آیا کہ ووٹ خریدے کیوں گے تھے سندھ ہاؤس میں کیا کسی کو نہیں پتا کہ ووٹ شارٹ پڑ گیا نوٹ شارٹ پڑ گئے کیا کسی کو نہیں پتا کہ ڈالوں پہ کہاں سے پیسے آئے اس کی آڈیو بھی آ جائیں گی لانت ہے ایسے نظام پر جس کا ممبر جو ہے کچھرے کی طرح بکتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح بکتا ہے لانت ہے ایسے ممبر پر اور جس علاقوں کی وہ ترجمانی کرتا ہے اس علاقوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن روپیہ پیسہ جن کا ایمان ہے انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں بھیج دی ہے کہ عام آدمی کی زندگی حرام ہے شیخ صاحب سیف اللہ نیازی اور حامد زمان کی گرفتاری آپ کو یہ بڑے قریبی لوگ ہیں عمران خان صاحب کے ان گرفتاریوں پہ کیا آپ کو ردعمل لگتا ہے اور حکومت کا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ فائنلی آپ عمران خان آنے والے ہیں ان کے قریبی بندے پکڑ لو اور کنٹینر بھی پہنچا دو اور انہوں نے تیاری پوری کر لی ہے سر جی آفٹر آل انہوں نے کچھ تو کرنا ہے نا عمران خان کے ساتھ ایک ہی بندہ ہے انجن مضبوط ہے پیچھے ٹوٹے پوٹے دبے بھی ہوں تو انجن منزل کی طرف لے جاتا ہے ان کو ایک ہی شخص بگاہ سکتا ہے اس کا نام ہے عمران خان ایک اجتماعی قیادت نہیں ہے پی ٹی آئی کی ایک بندہ ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی اور اس نے ساٹھ پیسٹس جلسے کر لی ہیں اور یہ دو گرفتاریاں آٹھے میں نمک کے برابر ہیں ہزاروں اگر گرفتاریاں بھی ہوں تو لوگوں کو گھروں سے نکلنا چاہیے مارگلا کی پہاڑیوں سے اترنا چاہیے ہویلیاں کی پہاڑیوں سے اترنا چاہیے اپٹ آباد کی پہاڑیوں سے اترنا چاہیے اترنا چاہیے اگر وہ آج نہیں اتریں گے آج کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر شاید کل کس نے دیکھی ہے جی پھر تو یہ لوٹ مار کا وہی دھندہ دوبارہ کریں گے دوبارہ وہی پروگرام کریں گے دوبارہ اسی طرح ان کا انٹریسٹ ہے جس طرح دیکھیں سنتالیس اشاریہ پانچ ملین پاؤنڈ پہ وہ ہائیڈ پا ون بیچا انہوں نے نواز شریف نے اور اینی سی کو ایکٹیو کیا اور نوٹس ہم کو بھیج رہے ہیں نیپ والے مجھے پوری امید ہے میں چوبیس تاریخ کو ان کو کہوں گا کہ مجھے لے کے جائیں نیپ کے دفتر میں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ دس تاریخ کے بعد عمران خان کال دے گا اور میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ حضور کی ولادت کے بعد فوری طور پر کال دی جائے جلسے اور تقریریں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں جی قائد اعظم نے قائد اعظم کو لوگوں نے تقریروں پہ ووٹ نہیں دیئے معاف کرنا جو تقریریں کرنے والے تھے وہ تقریریں کرتے رہے قائد اعظم کو کردار نے ووٹ دیا قائد اعظم کو اس کی پرسنلٹی نے ووٹ دیا قائد اعظم کو نظریہ پاکستان نے ووٹ دلایا منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پچے سر بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بید ویلز